موسیقی 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 کا کوئی موقع نہیں چھوڑا حرام کی کمائی نے ضمیر کو اس قدر خوغلہ بنا دیا کہ کورونا کے ڈر سے اپنے رشتداروں سے تک یہ نعرہ کشی کر لی نہیں یہ دتیوہار اب کوئی معنی نہیں رکھتے نماز گھروں میں ادا ہو رہی ہے استماعیت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے پر اب اللہ نے استماعیت پر سے ہی ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ کورونا نے گویا ہر چیز کو دو عصو میں تقسیم کر دیا ہے کورونا سے پہلے اور کورونا کے بعد کی زندگی آپ کو بالکل آلگ لگے آج جب کورونا کی وجہ سے کئی نوجوانوں کی زندگیہ موت کے آگوش میں چلی جا رہی ہیں سوال یہاں اٹھا ہے کہ مختلف جماعتیں مسئلہ کا اپنی سوچ اور فکر کے افرادوں کو لے کر برس لاکھوں کے ہوتے ہیں استماعیت بھی لاکھوں کے ہوتے ہیں اور اتمام کیا جاتا ہے تو کروڑوں ہمایتوں کی جماعتوں نے اسپطالوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچا آج مریضوں کو لے کر اسپطال اسپطال کے چکر کاٹے جا رہے ہیں کوئی داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہیں پر بیٹ نہیں ہے تو کئی پر سٹاپ نہیں ہے کئی پر خانسی بخار کا علاج کرنے پر روک لگا دی گئی ہے کورونا ہو سکتا ہے کورونا کا ٹیسٹ لیا جائے سویٹ ٹیسٹنگ کی جائے یہی ہر روز کسی نہ کسی کے ساتھ پیش آ رہا ہے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے تو آکشیجن تک مویاں نہیں کر رہا کئی سارے قوم کے ڈاکٹرز مل کر تو بتاؤ کہ کس بیبتی کی انتہا پر آئے یا تب کا ہر روز لوگ مر رہے ہیں تیس چینیس عمر سے لے کر ساٹھ سال تک کے بزرگ ہر روز انتقال کر رہے ہیں کبرستان بھر رہے ہیں کیا کبھی اپنی جماعت کو جنتی کہنے والوں نے اس بات پر بھی کبھی گاؤر کیا کہ ایک دوسرے کو حکیر سمجھ کر مکمل زندگی ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے کیا کیا اور ہم نے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے اور کیا کیا ہے ہم نے دیگر ادارہوں کے ساتھ ہمارے بھی ادارے شروع تو ہوئے پر کچھ ہی مہینے سال میں ہم آپ سے اختلاف آپ کا شکار ہو جاتے سامنے والے میڈکل انجینیرنگ اور پی جی انیورسٹی تک پہنچ جاتے ہیں اور ہم ہے کہ ابھی بھی اردو کے پانچی اور ساتھوی کے کلاس روم بڑھاتے رہتے ہیں ہمارے چھوٹی ذہنیت نے قوم کا بہت بڑا نقصان کیا ہے ماف کرنا ہی بات پر ایسا نہیں کہ سب یہ ایسے ہے لیکن کیا ہماری کوشش اتنی بڑی قوم کی ضرورت کو پورا کر سکتی ہے چار لوگ اچھے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آٹ پہلے سے یہ پاؤں کھنچنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور پاؤں کھنچنے والے بھی قوم کے ہمدرد ہی ہوتے ہیں خیر آج کرونا نے ہم سب کو اوقات دکھائی ہے سوال وہی ہے کیا ہم اب بھی نہ جاگے تو اور کتنی لاشوں کو یوں ہی بہیس ہو کر قبرستان پہنچاتے رہیں گے کیا واقعی ہمارا آخرت پر ہی بھروسہ نہیں رہا کیا واقعی اللہ کے سامنے جواب دینے کا ڈر ہم سے نکل گیا پھر آخر کیوں یہ قوم مردہ بن رہی ہے وقت انتہائی نازوک ہے آج کرونا ہے پتہ نہیں کل اور کیا مصیبت آئے گی اور آخر اللہ تم پر کس بنیاد پر آسمان سے فرشتے نازل کرے گا خاص کر ماف کرنا کہنے بات بڑی ہے لیکن کہنا ضروری سمجھوں گا کہ علماء علمی دانی شوروں کو بھی سنجیدگی سے سوچنا ہوگا کہ آخرت ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی یقین اللہ وہی ہے پر ہمارے دعا کے لیے اٹھنے والے ہاتھ وہ نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہونے چاہے اتحاد نیوز دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ موسیقی